جسری کسنا رادے رادے اوم گیان ساگرمی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کیلئے لے کر آئے ہیں تلچی پوزہ کب کیسے کریں کس دن پوزہ کرنی چاہیے کس دن نہیں کس دن جل تلچی پر چڑھانا چاہیے اور کس دن نہیں کب تلچی کو توڑنا چاہیے اور کیسے توڑنا چاہیے تلچی کے پودے میں سیولنگ کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں جل میں دودھ ملا کر تلچی کو چڑھانے سے کیا سفل ملتا ہے اور بھی ایسی کئی جانکاریاں ہیں تلچی ماتا کی تو بہت مہیمہ ہے پوری ہم نہیں کر سکتے بہت مہیمہ ہے تلچی ماتا کی لیکن کچھ جانکاری ہم آپ سبھی کو نیم بتانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اوم گیان ساگر کی اور سے آپ سبھی کے پروار ہوئے آپ سبھی کو تلچی پوجن دیوش کی ہاردک سکاونائی ماں تلچی سے یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ سبھی کی ہر منو کامنا پوری کریں ہندو ڈھرم میں تلچی کو بہتی پویتر مانا جاتا ہے اور اسے ماتا لکشمی کا سوروک بھی کہا جاتا ہے جوتیش میں ایسی مانتہ ہے کہ جس گھر میں بھی تلچی کا پودا صحیح ستان پر لگا ہوتا ہے وہاں سوے ماتا لکشمی بھی براستی ہیں اور جن گھروں میں تلچی کا پودا لگا ہوتا ہے وہاں لکشمی کا آواز ہوتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کی وقتی خاص طور پر جو مہیلا نیتی ہی تلچی کی پوجا کرتی ہے روز تلچی کے پودے میں جل چڑھاتی ہے اور اسے پودے کے پاس دیپک پرزلیت کرتی ہے اس کا سبھاگ سدیو بنا رہتا ہے اور اس کے گھر میں سکراتم ارجہ آتی ہے مکہ روپ سے کسی بھی پرنیمہ تیتھی کو ویدی ویدان سے کیا گیا پوجن گھر کے سبی کشنوں کو دور کرتا ہے جب بات تلچی کے پوجن کی آتی ہے تب افشنی مہینے میں پڑھنے والی سرد پرنیمہ کے دن کیا گیا تلچی کا پوجن ویشیس روپ سے فلدائی مانا جاتا ہے میں ہوں رینا سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہوں تلچی پوجا کیسے کرتے ہیں کس دن تلچی میں جل ڈالنا چاہیے کس دن نہیں کس دن پوجا کرے کس دن توڑے بہوث سے ایسے نہیں میں تلچی کے اس کی بارے میں آپ سبھی کو بتائیں گے ہاں ہمارے چینل اوم گیاں ساغر کو سبسکرائب کرنا نہ بولے پلیز سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستیوں کے ساتھ زیادہ سی زیادہ سیر کریں پچیس دسمبر تلچی پوجن دیوز کے روپ میں منائے جاتا ہے ہندو درم میں تلچی کے پودے کو بہت ہی پوجنی اور پویتر مانا گیا ہے تلچی کے پاس کونسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے تلچی کا پودہ بہت پویتر ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی اس کے پاس گند کی نہ پھیلائے تلچی کے گملے کے آس پاس کورا دان نہیں رکھنا چاہیے اس سے گھر میں دریدتہ آتی ہے تلچی کے آس پاس کبھی بھی جوتے یا چپل بھی نہیں رکھنا چاہیے تلچی کے پودے میں دودھ چڑھانے سے کیا ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں تلچی کے پودے میں یدی آپ نیمیت روپ سے جل میں کچھا دودھ کی کچھ بھوندیں ملا کر ارپیت کرتی ہے تو اسے بھگوان ویشنو کی کرپا ہوتی ہے تلچی کو ویشنو پیریاں مانا جاتا ہے اس لئے تلچی میں دودھ چڑھانے کا مطلب ہے کہ بھگوان ویشنو کو دودھ ارپیت کرنا ہے اس اپائی سے گھر کی سکھ شمردی بڑھنے کے ساتھ دھن لاب کے یوگ بھی بنتے ہیں تلچی پرتی دن پوزہ کیسے کرے چلیے جانتے ہیں تلچی کی پوزہ کے لئے آپ جل کا کلس اگربتی دھو بتی گھی کا دیپیک سندور پوش نیوید آدھی رکھیں سبھی سامگریہ ایک ساتھ رکھیں اور تلچی ماتا کا دھیان کرتے ہو اس پودے میں جل ارپیت کریں تلچی کو جل ارپیت کرنے کے بھی تریقہ ہوتا ہے تلچی میں یہاں کی تین پرکرما کرنے ہوتی ہے اور تین بار ہی تلچی میں یہاں کی جڑ میں جل ڈالنا ہوتا ہے پرکرما کرتی جائے اور تھوڑا تھوڑا جل ڈالتی جائے اس طرح تین پرکرما کرنے ہوتی ہے اور تھوڑا جل تلچی میں یہاں کے اوپر چھڑک دے ان کو نہ لہا دے جل سے اس طرح تلچی میں یہاں کو جل چڑھایا جاتا ہے سب سے پہلے یعنی کہنے کا مطلب سب سے پہلے جڑ میں جل چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں تلچی میں یہاں کے اوپر آئیے جانتے ہیں کن تیتھیوں کو نہ توڑنا چاہیے تلچی دل منگلوار اور سکرارگ دن نہیں توڑنی چاہیے ایکہ دسی دوہ دسی تھی اماوشہ اور تونیمائن تھی اوپر بھی تلچی کو نہیں توڑنا چاہیے تلچی کو ناکھن سے نہیں توڑنا چاہیے تلچی کو سکراتی کے دن اور گھر میں جب کسی کا جنم ہوا ہو اور جب تک نام کرننا ہو جائے تب تک توڑنی نہیں چاہیے وہیں جب کسی کی مرتی ہو جائے اس دن سے لے کر تیریوں تک تلچی کا پتہ نہیں توڑنا چاہئے وہیں سوری عدائے اور سوری آست کے سمیں میں بھی تلچی دل توڑنا ورجت بتایا گیا ہے ساستروں میں بتایا گیا ہے کہ تلچی کا پتہ بینہ سنان کیے یا پھر اصود ہاتھ سے نہیں توڑنا چاہئے پوجن میں ایسے پتے بھگوان دوارہ سوکار نہیں کیے جاتے ہیں تلچی کو کبھی بھی چاکو کہچی یا پھر ناکھون کا استعمال نہیں کرنا چاہئے تلچی کا ایک ایک پتہ نہ توڑ کر بلکہ پتیوں کے ساتھ اس کے اگرے بھاگ کو توڑنا چاہیے تلچی کا پتہ کتنوں دن تک باسی نہیں مانا جاتا ہے ساستروں کے انسار اگر آپ سالیگ رام جی کی پوجہ کر رہے ہیں تو نشید تیتھیوں میں بھی تلچی توڑی جا سکتی ہے تلچی کا پتہ سات دنوں گیارہ دنوں تک باسی نہیں مانا جاتا ہے اگر آپ کے پاس تاجہ پتی نہیں ہے تو آپ باسی پتے کو گنگا جل سے دو کر کبھی بھی پریوگ میں کیا جا سکتا ہے وہیں ہمیشہ گری ہوئی تلچی کے پتے سے پوجہ کرنی چاہیے آئیے اب جانتے ہیں تلچی کی منجری کا کیا مہتو ہے تلچی کے اوپر منجری آ جائے تو اسے توڑ کر بھگوان ویشنوں کو چڑھا دینی چاہیے ایسا کرنے سے تلچی بھی پرسن ہوتی ہے کیونکہ تلچی کی منجری سوی پھولوں سے بڑھ کر مانی جاتی ہے لیکن دھیان رہے کہ منجری توڑتے سمیں پتیوں کا رہنا بھی آفشک ہے منجری کو بھگوان ویشنوں کو چڑھانے پر موکش کی پرابتی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں تلچی کے گھر میں ہونے کی کیا فائدے ہیں پرانوں میں بتایا گیا ہے کہ جس گھر میں ہر روز تلچی کی پوجہ ہوتی ہے وہاں دیوی کی کرپا ہوتی ہے ماں لکشمی کی کرپا بنی رہتی ہے ایسے گھر میں ہمیشہ سکراتمتہ بنی رہتی ہے اور لوگ بھی کم بیمار ہوتے ہیں سکند پران میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس گھر میں تلچی ہوتی ہے وہاں یم راج کا پرویس نہیں ہوتا ہے تلچی کی ماتی کا ہر روز تلک لگانے سے تیج اور آروجیا کی وردی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں اب تلچی میں دیپک کب جلانا چاہیے پراتکال تلچی کے پودے میں جل ڈال کر اس کی پرکرما کرنے چاہیے نیمت روپ سے سائے کالیس کے نیچے گھی کا دیپک جلانا کرتا ہے اور اس گرہ کو بھگوان کرشن کا روپ مانا جاتا ہے آپ نیمت روپ سے تلچی کی پوجا کر سکتے ہیں لیکن سام کے سمیں اسے چھونا نہیں چاہیے اس کے علاوہ ایکہ دسیر عویوار چندر گرین اور سوریہ گرین کے دنوں میں بھی تلچی کو سپرس نہیں کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں کیا تلچی کے پاس سیولنگ رکھ سکتے ہیں کئی لوگ تلچی کے گملے میں سیولنگ رکھ دیتے ہیں اور وہیں تلچی اور سیولنگ کی پوجا کرتے ہیں لیکن واسطو کے انسار کبھی بھی اس تلچی کے پودے میں سیولنگ نہیں رکھنا چاہیے ادھک دجل بھی تلچی میں نہیں ڈالنا چاہیے اس سے ان کی جڑے سڑ جاتی ہے جس سے تلچی سوک جاتی ہے اور تلچی سوکنے سے کئی چیزوں کٹھلائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنگٹوں کا اس لئے تلچی میں تھوڑا ہی جل ڈالنا چاہیے بینہ سنان کیے کبھی جل نہیں چڑھانا چاہیے تلچی میں جل چڑھانے سے پہلے کچھ کھانا بھی نہیں چاہیے تلچی میں جل چڑھاتے وقت بینہ سلائے کا ایک کپڑا پہننا سو مانا جاتا ہے تلچی پر رویار کو جل نہیں چڑھانا چاہیے کیونکہ اس دن ماں تلچی وشرام کرتی ہے بھگوان وشنو کی سیوہ میں رہتی ہے تلچی کو گھر میں سنیوار و بسپتوار کو لگانا چاہیے بسپتوار کو تلچی لگانا بہت ہی زیادہ سو مانا جاتا ہے گھر میں تلچی کی پوزہ کرنے والی تلچی مہیا کو چونڑی اڑھا کر رکھنا چاہیے ایسے ہی نہیں رکھنا چاہیے چونڑی اڑھا کر پوزہ کرنا بہت ہی سو مانا جاتا ہے ماتا کو لال رنگ کی چونڑی ہرے رنگ کی چونڑی پیلے رنگ کی چونڑی آپ اڑھا سکتے ہو یہ سوپھل دینے والی ہوتی ہے اور اس کو سمیہ سمیہ پر بدلتا رہنا چاہیے پھٹی پرانی چونڑی نہیں اڑھا کر رکھنا چاہیے بیروار کے دن جل میں حلدی ملا کر ماں تلچی کی پوزہ کرنے چاہیے جل چڑھانا چاہیے اس سے بھگوان ویشنو پرشن ہوتے ہیں اور سبی کے گھر میں دھن کے بندار ور دیتے ہیں یہ تھی جانکاری تلچی مہیا کی نیم اور تلچی مہیا کی پوزہ کرتے ہیں گھر میں تلچی مہیا کو لگاتی ہیں تو کیا کچھ جان رکھنا چاہیے کہ ان باتوں کا آدھی اور وہ اسے نیم ہے آسا کرتے ہیں کہ آپ سبی کو ہماری جانکاری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساغر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبی پروار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبی لوگ سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کریں انتی کریں اور ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہے جیسی رکشنا رادے رادے دھنے واد